یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جسے اپنی ہی بیوی کا ویڈیو بنا کر اپنے بوس کو دینا پڑتا ہے اب آگے وہ ایسا کیوں کرتا ہے اور بوس اور اس کے بیوی کے بیچ کیا کیا ہوتا ہے یہ ہم آج کی اس ایکسپلینیشن میں دیکھنے والے ہیں کہانی کی شروعات ایک الیکٹرونک دکان سے ہوتی ہے یہ دکان روما نام کی آدمی کی تھی اور وہ اس سبے ایک آدمی کو سپائی کیمرہ بیچ رہا تھا روما اپنے دکان میں اچھے کمائی کرتا تھا اسی لئے اپنے سرکشہ کے لئے وہ اپنی گلے میں ایک گن بھی رکھتا تھا اب کہانی کو ایک سالون میں لے کر چلتے ہیں سالون میں کام کرنے والے اس لڑکی کا نام لوسی ہے اور وہ سالون میں آنے والے لوگوں کی نیل ساپ کرتی تھی لوسی ایک شادی سردہ اور بھولی بھالی لڑکی تھی روما کی دکان اچھی چلتی تھی اسی لئے اس کے دکان پر کئی لڑکے کام کرتے تھے انہی لڑکوں میں سے ایک لڑکی کا نام نیوی تھا اور وہ سالون میں کام کرنے والے لڑکی لوسی کا پتی تھا دونوں ابھی جوان تھے اور ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی کام کرتے ہوئے نئی بار گلتی سے نیوی سے سمان توٹ گیا تھا جس کاران وہ رومن کا پرزدار بن گیا تھا نیوی کو زیادہ کام نہیں آتا تھا اسی لئے دکان کے باقی لڑکے اکثر اس کا مزاک اڑایا کرتے تھے ایک دن مزاک مزاک میں رومن اس سے کہتا ہے میں تمہاری بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اور پھر میں تمہارا سارا کرز ماف کر دوں گا رومن کی بات نیوی کو چھپتی ہے لیکن وہ اسے مزاک سمجھ کر مزر انداز کر دیتا ہے اگلے دن نیوی دکان میں کام کر رہا تھا اور وہ گلتی سے ایک ٹی وی خراب کر دیتا ہے نیوی کی گلتی کے قارن رومن کو بہت قصہ آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میرا دل تو کر رہا ہے کہ میں ابھی تمہیں دھکے مار کر دکان سے باہر نکال دوں لیکن میں ایسا کر نہیں سکتا کیونکہ تم میرے کرزدار ہو رومن کی رات سن کر نیوی بہت دکھی ہوتا ہے اور چپ چپ اپنا کام کرنے لگ جاتا ہے تھوڑی ہی دیر بعد دکان میں لنچ ٹائم ہو گیا تھا اسی دوران لوسی وہاں آتی ہے اور اسے دیکھ کر رومن اس کے پاس آتا ہے لوسی اس سے اپنے پتی نیوی کے بارے بھی پوچھتی ہے جس کے شواب میں رومن کہتا ہے میں نے اسے کسی کام سے باہر پھیجا ہے وہ چلتی واپس آ جائے گا لوسی کبھی کبھی یہاں نیوی کو کھانا دینے آیا کرتی تھی وہ رومن کو واکس دیکھ کر کہتی ہے جب نیوی واپس آ جائے تو وہ نے دی دینا اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے لوسی کے جانے کے بعد رومن لوسی کا لائے ہوا کھانا کھانے لگتا ہے اب جیسے ہی نیوی وہاں آتا ہے تو رومن اس سے کہتا ہے تمہارے بیوی یہاں تمہارے لئے کھانا لے کر آئی تھی لیکن اب اسے میں کھا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ جتنا گرم یہ کھانا ہے تمہاری بیوی بھی اتنے ہی گرم ہوگی اس کی باتیں سن کر نیوی کو غصہ تو آتا ہے لیکن وہ شانت رہتا ہے اب رومن پھر کہتا ہے مان جاؤ میری بات میں تمہاری بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اور بدلے میں تمہارا سارا گرز ماف یہ سن کر نیوی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ رومن سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن باقی لڑکے اسے روک لیتے ہیں اب رومن اسے کام کرنے اور اپنی باتوں پر سوچنے کے لئے کہتا ہے اسی رات نیوی اپنے گھر تو لوٹ آتا ہے لیکن وہ کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے لوسی اسے کہتا ہے کہ تم کس سوچ میں ہو مگر اس کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہیں مولتا لوسی طرف رومن اپنے کمرے میں بیٹھے گنڈی فلمیں دیکھ رہا تھا رومن کا کمرہ اس کے دکان میں ہی تھا اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی اسے گنڈی فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا اور اس کے کمرے میں بہت ساری گنڈی فلمیں پڑی تھی اگلے دن صبح لوسی اٹھ کر نیوی سے پہنچتی ہے صبح اچھ اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے اس پر نیوی کچھ نہیں مولتا جس کے بعد لوسی نہانے چلے جاتی ہے اب لوسی باتروم میں نہا رہی تھی اور سپائی کیمرہ اس کا ویڈیو بنا رہا تھا دراصل یہ کیمرہ صبح نیوی نے ہی اٹھ کر فٹ کیا تھا اور لوسی کو کیمرے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا نیوی نے رومن کے شرط مان لی تھی اس لیے وہ لوسی کی ویڈیو بنا رہا تھا تھوڑی دیر بعد نیوی دکان میں آ کر رومن کو ڈیویڈی دے دیتا ہے ڈیویڈی دیتے ہی رومن سب سب ہج گیا تھا اور وہ نیوی کا سارا کرز ماف کر دیتا ہے رات کو دکان بند کرنے کے بعد رومن اپنے کمرے میں بیٹھ کر لوسی کی ویڈیو ریکھنے لگتا ہے لوسی کی خوبصورتی دیکھ کر رومن کو کچھ کچھ ہونے لگتا ہے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر حال میں لوسی کو اپنا بنائے گا اگلی دن لوسی مارکٹ میں شاپنگ کر رہی تھی اسی بیچ رومن وہاں آ کر اس کی کی ہوئی شاپنگ کی پیسے دیتا ہے اور پھر وہ لوسی کو روم کر کہتا ہے اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے یاد کرنا اس کے بعد وہ لوسی کو زبردستی اپنی بائیک پر بٹھا کر اسے گھر تک لپ بھی دیتا ہے رات کو لوسی نیوی کو سب بتاتی ہے کہ مجھے آج مارکٹ میں رومن ملا تھا اور مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے اس کی بات سننگا نیوی کہتا ہے کہ وہ میرا باس ہے اور تم فضول میں اس پر شک کر رہی ہو نیوی کی بات سننگا لوسی چھپ کر جاتی ہے کیونکہ وہ نیوی کو سمجھا نہیں سکتی تھی اگلے دل لوسی کو نیوی سے کچھ کام بڑھ جاتا ہے جس کا رنگ وہ رومن کے دکان پر آتی ہے رومن اسے بتاتا ہے کہ نیوی کام کے لیے باہر گیا ہے اور وہ تھوڑے دیر بعد لوٹ آئے گا اس کے بعد وہ لوسی سے کہتا ہے میں تمہارے ہی سلون آنے والا تھا اچھا ہوا تو یہی آگئی اب تم میری نیل ساف کرو تب تک نیوی میں واپس لوٹ آئے گا لوسی کچھ سوچ کر اس کی بات مان جاتی ہے جس کے بعد رومن اسے اپنے کبرے میں لے کر جاتا ہے کبرے میں آگر لوسی اس کے پیروں کے دل ساف کرتی ہے کام ختم ہونے کے بعد رومن پیسے لینے کے لیے جاتا ہے اور اس کا اندازار کرتے کرتے لوسی اس کے ڈیویڈیز دیکھنے لگتی ہے جلد ہی رومن آ کر اسے پیسے دیتا ہے اور پھر ایک ڈیویڈی اٹھا کر کہتا ہے میں تمہیں ایک فلم دکھانا چاہتا ہوں اتنا کہہ کر وہ اسے اسی کی ویڈیو دکھانے لگتا ہے جس میں لوسی نہ آ رہی تھی ویڈیو دیکھ کر لوسی رونے لگتی ہے اور وہ روتے روتے اپنے گھر واپس لوٹ آتی ہے تھوڑے ہی دیر بعد رومن بھی اس کے گھر آتا ہے اور اندر آ کر کہتا ہے میں نے نیوی کو کام کے لیے دوسرے شہر بھیج دیا ہے اور وہ صبح تک واپس آئے گا میں یہاں تم سے پیار کرنے آیا ہوں اگر تم نے میرے پاتھ نہیں مانی تو میں تمہاری ویڈیو پورے شہر کو دکھا دوں گا رومن کی دھنکی کام کر جاتی ہے لوسی خود کو اسے صوب دیتی ہے رومن پوری رات اس کے ساتھ بتاتا ہے اور صبح ہوتے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے رومن کا لوسی کے گھر آنا چانا کافی بڑھ گیا تھا وہ نیوی کو کام کے بہانے باہر پھیج دیتا تھا اور خود لوسی کے پاس آ جاتا تھا لوسی اسے کئی پر پوچھنے کی کوشش کرتی کہ اس نے اس کی باتروم والی ویڈیو کب بڑھ آئی مگر رومن اسے کچھ نہیں بتاتا ایک دیر رومن تیار ہو کر دکان پر آتا ہے اور لڑکے اس کے کپڑوں کے تاریف کرنے لگتے ہیں اسی بیش نیوی کا دھیار رومن کے پیروں پر جاتا ہے رومن کے پیروں کے ناکھون حبیشہ گندے رہتے تھے اور وہ ان کی طرف ذرا سا بھی دھیار نہیں دیتا تھا مگر آج اس کے ساپنا خود دیکھ کر اسی لوسی پر شک ہوتا ہے وہ گھر آ کر لوسی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم دے رومن کے پیروں کے سپائی کی تھی مگر لوسی نہ کہتی ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر کا سپائی کیمرہ بھی چیک کرتا ہے لیکن کیمرہ ابھی بھی باتروم کے طرف تھا اور اس سے اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا دیوی کے دماغ میں شک گھرش چکا تھا جس کاران وہ کافی پریشان ہو گیا تھا اگلی دن رومن اپنے لڑکوں کو دارو کی بوتل دے کر کہتا ہے کہ مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے تم لوگ یہ دارو بھی کر بزے کرو اس کے چانے کے بعد لڑکے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دارو بیٹے بیٹے گندی فلمیں دیکھیں گے اب ایک لڑکا رومن کے کمرے میں آ کر کوئی نئی ڈیویڈی دھونڈنے لگتا ہے اور اس کے ہاتھ لوسی کی ڈیویڈی لگ جاتی ہے ڈیوی کام کے لئے بھر گیا ہوا تھا اور اس بار بیو سے رومن نے ہی بھیجا تھا دوسرے طرف لوسی نے رومن کو بتا دیا تھا کہ نیوی کو اس پر شک ہو گیا ہے جس کے بعد رومن اسے نئی جگہ پر آنے کو کہتا ہے یہ نئی جگہ اس کے دکان کے ساتھ ماری نئی بیلڈنگ تھی اور یہ بیلڈنگ کافی سمجھ سے کھالی پڑی تھی تھوڑی دیر بعد نیوی اپنے کام سے لوٹ آتا ہے اور دکان کے طرف بڑھتے بڑھتے اسے ہی پیٹنے لگتا ہے دونوں کو لڑھتے دیکھ کر روسی بہت ڈر گئی تھی وہ بھاگ کر دکان کے طرف جاتی ہے فاکی لڑکوں کو بلا کر ان دونوں کی لڑائی روکی جائے لیکن دکان میں آ کر اسے ٹی وی پر اپنی ہی ویڈیو چلتے دکھائی دیتی ہے گسے میں آ کر وہ ٹیبل پر پڑی رومن کی گر اٹھا لیتی ہے اب ڈر کے مارے لڑکیں اسے سب بتا دیتے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں تمہاری یہ گندی ویڈیو تمہارے پتی نیوی نے بنائی تھی تاکہ رومن اس کا سارا کرس ماپ کر دے ان کے پاتھ سنگے وہ سبھی لڑکوں کو گولی مار کر مار دیتی ہے لوسی نے انہیں اس لئے مارا تھا کیونکہ ان لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھ لی تھی اور وہ اسے کبھی بھی پتنام کر سکتے تھے لڑکوں کو مارنے کے بعد وہ سیدھا اسی پر لگ میں جاتی ہے جہاں رومن اور نیوی لڑ رہے تھے لوسی کے کپڑوں پر کھون اور اس کے ہاتھ میں گندے کر وہ دونوں بہت ڈر گئے تھے دونوں کو کچھ نہیں پتا تھا کہ لوسی کس کا ساتھ دے گی اور کسے گولی مارے گی اب لوسی پہلے رومن کو گولی مار کر مار دیتی ہے کیونکہ وہ اس کو بلیک میل کر اس کے ساتھ زبردستی کرتا تھا اس کے بعد وہ نیوی کو بھی مار دیتی ہے جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی لیکن بدلے میں اسے اس نے دھوکا دیا تھا کہانی کے آخر میں لوسی خود کو گولی مار کر اپنی بھی جان دے دیتی ہے لوسی ریوی سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے بینا جینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے ایسی اور سٹوری سننے کے لئے ہماری پیچ کو لائک کریں